السلام علیکم جس وقت مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ان ہجرت کرنے والوں میں ایک خاتون بھی شامل تھی جن کا نام تھا فاطمہ بن تقیس وہ کہتی ہیں کہ ایک ندا دینے والے نے ندا دی کہ نماز کے لئے جمع ہو جاؤ میں بھی عورتوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جمع ہو گئی یاد رہے کہ پہلے عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت تھی فاطمہ بن تقیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو گئے اور اس سے پہلے میں نے یہ منظر اپنے آنکھوں سے کبھی نہ دیکھا حضور صرف جمعہ کے دن ممبر پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے حضور مسکراتے ہوئے فرمانے لگے لوگوں اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں جمع کیا تو لوگوں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کبھی تمہارے سامنے دجال کا ذکر کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ دجال نے آنا ہے تو لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہاں یا رسول اللہ آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا تھا تو حضور نے فرمایا کہ آج تمیمداری اسلام لا چکے ہیں جو پہلے عیسائی تھے اور انہوں نے مجھ سے ایک عجیب واقعہ بیان کیا میں چاہتا ہوں کہ میں وہ واقعہ تم لوگوں کو سناوں تاکہ میرے بات کی تصدیق ہو جائے اور پھر جو واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اسے سن کر ہر شخص کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے حضور فرمانے لگے کہ تمیمداری کہتا ہے کہ وہ سمندری سفر پہ تھا اور اس کے ساتھ تیس آدمی اور تھے اچانک ایک توفان آ گیا جو ایک مہینے تک چلتا رہا نظر آیا جیسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں نکالیں اور اس جزیری کے طرف بڑھے جزیری پر پہنچ کر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب جانور ہے جس کا پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہے مگر اس کی جسمانی ساخت بتا رہی تھی کہ وہ مونس ہے ہم نے سوال کیا کہ اے کمبخت تو کیا بلا ہے وہ کہنے لگی میرا نام جساسا ہے اور میں دجال کی جاسوس ہوں آؤ گرجے میں چلتے ہیں کیونکہ دجال تمہاری خبروں کا انتظار کر رہا ہے وہ ہمیں ایک گرجے میں لے گئی وہاں ہم نے ایک انتہائی دیوہیکل شخص کو دیکھا جو سر سے لے کر پاؤں تک مضبوط زنجیروں میں جھکڑا ہوا تھا ہم نے سوال کیا کہ تیرا ناس ہو تو کون ہے وہ کہنے لگا یقیناً تم میرے بارے میں جانتے ہوگے تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو ہم نے تمام ماجرہ اس سے کہہ ڈالا کہ ہم کس طرح توفان میں پنس گئے تھے اور پھر کیسے ہم جزیرے پر پہنچے اس کے بعد اس دیوہیکل شخص نے ہم سے عجیب و غریب سوال کیے وہ کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ بیسان جو کہ شام کا ایک شہر ہے کیا وہاں درختوں پر خجورے لگتی ہیں ہم نے کہا بہت زیادہ وہ کہنے لگا کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ ان درختوں پر خجورے نہیں لگے گی پھر اس نے پوچھا مجھے بہیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ کیا اس میں پانی ہے یا نہیں تو ہم نے کہا اس میں بہت زیادہ پانی ہے تو وہ کہنے لگا کہ وہ زمانہ بہت قریب ہے کہ جب اس میں سے پانی ختم ہو جائے گا پھر اس نے شام کی ایک دوسری بستی جس کا نام زغر ہے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہاں کے چشموں میں پانی ہوتا ہے یا نہیں اور کیا وہاں کے لوگ اپنی کھیتوں کو ان چشموں سے پانی دیتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا ہاں زغر کے چشمیں تو ہر وقت سراب رہتے ہیں اور وہاں کے لوگ ان کے پانی سے اپنی کھیتوں کو سراب بھی کرتے ہیں پھر اس نے پوچھا اچھا مجھے نبی آخر اس زمان کے بارے میں کچھ بتاؤ تو ہم نے کہا ہاں وہ مکہ سے حجرت کر کے مدینے آ چکے ہیں یہ سنتی ہی وہ خوشی سے کہنے لگا کہ ہاں اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت دور نہیں ہے جب مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور چالیس دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں میں داخل نہ ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے جب ان دونوں میں کسی بستی میں داخل ہونا چاہوں گا تو فرشتے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے فاطمہ بن تکیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر ماری اور فرمایا کہ وہ تیبہ یہی مدینہ ہے اور پھر حضور نے یہ جملہ تین مرتبہ دہرایا دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے نام بیان کی تھی لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی پھر حضور نے فرمایا دیکھو تمیم داری نے جس جزیرے کا ذکر کیا ہے وہ بہر شام یا بہر یمن ہے اور پھر حضور نے اس طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اس حدیث کے بارے میں فقہہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بلکل ٹھیک ہے اگر آپ اس حدیث کو بزاتے خود پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے مطالق مزید چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو اس حدیث کا نمبر ہے سیون تری ایٹ سکس سات ہزار تین سو چھہاسی صحیح مسلم ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں